اور بہتی بات یہ کہ غرض کے لیے اولیاء ہمیں پاس ہمیں جاؤں محبت کے لیے جاؤں ان کے پاس کو اچھا ان کے محبت پر جا رہے ہیں جاؤں ان کو تکلیف کا احساس ہو کیوں؟ کہ وہ مغدوم ہیں اولیاء اور اولیاء کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان کے محبت کے لیے کوئی آتا ہے تو اگرچہ کہ وہ اپنے روحانی نظام کے نواز سے کتنا ہی جو مشہول نہ ہو لیکن آنے والوں کو پرابر وہ توجہ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ توجہ دیتے ہیں تو آپ بہتر سمجھیں گے کہ مناسب سمجھیں گے کہ اپنی ذات کے لیے آپ اپنے اغراض کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنی چاہت کے لیے جا کر وہاں پر اس وقت میں آپ وہاں پر آپ ان کو ڈسٹرپ کریں اور ان کی توجہات کو اپنی طرف کے لینے کے لیے آپ ان کو متوجہ کرنے کی زہمتیں بالکل نہیں جن کے افعاد میں جائیے اثر کے بات جائیے مغلی کے بات جائیے اور معلوم کیجئے کہ کوئی سے محبت جانا صحیح گی تو وہ اس کا یہ کریں گے اس وقت میں جائیں گے ہمارے مرین کے لیے تو ہم اجازت نہیں دیتے ہیں ہاں شد برات شد برد ایسی کوئی چیزیں ہیں جہاں پر وہاں پر لوگوں کہانا ہو جانا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی آج تو جذا ہمارے چاہنے والے ہم سے محبت کہنے والے جو زندے ہیں نا آج ہم ان کو بغد دیتے ہیں اب ان نظاموں سے فارغ ہو کر وہ یا بھی ان نظاموں سے اپنے ہاتھ کو الگ کر کر پھر کوئی توجہ جانے والوں کو تو ملے گا بھی کچھ اب اپنا انفرادی معاملہ اپنے ہی بنا لے گیا اگر گیا تو کرے تک تو برداش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے رستے کو لگا دیتے ہیں کہ پھر وہ سالہ سال گزر جاتا رہا جانے چاہوی کے پاس جانے سکتا ہوئے میں راکوں میں جاتا تھا راکوں میں جاتا تھا کیوں نہیں جا رہا نہیں دیڑ سال ہو گئے جائے نہیں سکتا راستہ کار لیا انہوں نے چھپتے ہیں انہوں نے راستہ کار لکشمن لکھا لگا جانا لگے جائے نہیں سکتا وہاں جن پر بھی نظر پڑ جائے ان کا حق سمجھو کیا اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر آن گیا کہ باز آپ کا بیعت نہ ہو سلسلوں سے قریب نہ ہو اور بزاق کا کسی بھی اور نظام کے ہو لیکن ان کے دلوں میں اگر اولیہ کی محبت ہے تو نجات کی زمانت ہے نجات کی زمانت ہے شفاعت کی امید ہے اگر خدا را خاصتہ تمہارے پیٹ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو اور وہ چاہے عالم اور حافظ اور مفتی کیوں نہ ہو علم کا بڑا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو دنیا میں لاکھوں انسانوں کی اصلاح کرنے والا وہ مقلر عاظم کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے دل میں اولیہ کی ازمان اور تازی نہیں ہے تو خطرے میں ہوں اس کی شفاعت بھی اس کی مفتی نہیں ہے سمجھنا آرہی یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے تم ان عنوانوں کو بھی جذباتی اور مسلکی اور جماعتی مت سمجھو تم کو اس نظام سے جڑا گیا ہے کہ جس نظام میں اپنے اور پرائی کی شنافت اور پہچان یا احساس کیے بغیر احساس کیے بغیر ان کو حق دینے کے لیے اگر حق تمہارا دل مطمئن ہو تمہارا نظام ہے تو میں کہیں پر چھوکنا کہیں پر بچنا کہیں پر پیش کرنے میں پیچھے ہٹنا یا کسی کو ان نظاموں کے لیے بول لے میں پسو پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ حق ہو لیکن تمہارا دل بھی مطمئن نہیں ہے تمہارے نظام سے یہ تو یہ چیز ہے ہی ہے لیکن یہ بات کو میرے بچوں اچھی پر آپ ان سے ذہنے میں رکھ لینا کہ جن کی طرف میں منصوب ہوتی ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کا نظام قابعے کو باسواہ مل رہے ہیں ان کے نظام ہوتے ہیں کہ اپنے حق کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ چاہے جن اثبات کو بھی اختیار فرمانے کی تو جہاں کے مالک بلے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سعادی سے سعادی ہے ابباس ابن مرداس وہ کت پرس تھے ان کے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا وہ والد نے مسیح کی براہا تھا کہ ویڈا آپ کسی وقت میں تمہاری زمینی میں ایسا وقت آجائے کہ اگر تم فیصلہ نہ کر سکتے ہو تو اس وقت میں بستی کے باہر ایک گوھر کے اندر میں پاہڑ کے اندر میں تمہارے والد دو گھنوں کو بناے رکھے دیں اور کبھی ان کو کوئی الجھن ہو جاتی کوئی مسئلہ حل سمجھ میں نہیں آتا تو جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے تھے مراتبہ کرتے تھے وہاں پر رہبری مل جاتی تھے اندارہ کا نظام تھا اللہ کا نظام میرے بچوں حق کے نظاموں کو ہم نہیں جان سکتے اس لئے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے یہ بات کہتے ہیں کہ حق کا دعویٰ صرف اپنی خانقہ کے لئے من کرو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے پھر حق اللہ کا ہے نالن پاک مصطفیٰ کی خیرات ہیں اور حق کے دنیا میں زندہ کرنے والے اور حق کی افاظت کرنے والے اور حق کو آگے بڑھانے والے مولا کی ذمہ داری ہے مولا علی کی اب مولا علی کا نظام ہے کہ وہ حق کو تمہاری قانقاہوں تمہاری مسجدوں تمہارے مددسوں کے علاوہ مولا علی کا نظام اگر ہوگا ان کا ارادہ مندروں سے خدا حق کو ظاہر کریں گے کیا کریں گے ظاہر کریں گے وہ مہداز نہیں ہے تمہارے میرے تمہارے میرے مجلسوں کے تمہارے میرے کرنے کرانے کے تمہارے میرے احتمام کے بالکل مہداز نہیں ہے مولا علی کا ارادہ ہوگا رب کا کیا مہداز ہے اور رب کا معاملہ حق کے دینے کا معاملہ تو یہ ہوا کہ جس قعبت اللہ کو بیت اللہ اللہ نے کہا تھا اچھا برایا کہ تھا بیت اللہ بنایا ہی بیت اللہ اللہ نے اپنا گھر بنا دیا نا اس کو حضرت عادو علیہ السلام نے پہلی تعویر کی نا اس کی وہیں پر اس محام دے ہوئا اس کے بعد دوسری تعویر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا حضرت عمرو علیہ السلام یہ ہوا نا تو جو گھر اللہ تعالیٰ کا اپنا تھا حق کا مرکز حق کی پہچان کا مرکز جس کو قیامت تک کے لئے حق کی پہچان کا قبلہ بنانا رب کو تھا لیکن رب العالمین نے ہزاروں پرس اس اپنے گھر کے اندر بھی خود پرسی کو برداشت کیا بھی گرین حتیٰ کہ دو جہاں کے معلی تو میرے آقا کے ذریعہ میں تشریف لانے کے بعد حق کا مرکز تو نا لے پا کے مصطفیٰ تھا تو سب سے پہلے میرے آقا حجرت سے پہلے اگر یہی فارمولہ ہوتا کہ بودھ پرسی سے اتنی نفرت کہ اس کو ہٹا تو باتیں پھر ایمان آئے گا تو پھر حجرت سے پہلے قابط اللہ کے بودھ کو پہلے نکالنا چاہیے تھا نہیں نکلوایا اور میرے آقا نے ان بطوں کی علد اعلان مخالفتیں بھی نہیں کینا معافقت نہیں کی یہ بات نہیں مانونا تم لوگ بھی اس گمراہیت میں نہیں جانا ہم یہ بات کہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم جا کر خانقہ میں ایک دن آ کر بیٹھو اور ایک دن جا کر کسی مندل میں جا کر بیٹھ جاؤ ہم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن خدا کا نظام ہے حق پر اپنی جار جانی مت کرو ہم خدا کے خدا نعوذ باللہ نہیں بن سکتے ہم خدا کیا خدا نہیں بن سکتے وہ خدا کا معاملہ ہے خدا جانتا ہے حق کیا ہے اور کن کو کس حق کی صورت میں حق دینا ہے وہ رب جانتا ہے اور اپنے محدود کے نعرنپا کے ذریعے سے ہاں خانون تو یہ ضرور ہے کہ رب اب کسی کو بھی حق جو دے گا بغیر نعرنپا کے مصطفیٰ کے نہیں دے گا یہ نعرنپا کے مصطفیٰ نہوں تک کیا ہے اگرچہ کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو عیسائی کیوں نہ ہو یہودی کیوں نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ حق دینا چاہے گا یہ مسلمان تو ارے بابا یہ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسلام اب اپنے ہی کپڑے نکال کر دوسرے دوسروں کو بینانے کی چکر میں ہے یہ مسلمان تو اتنا دہشتگرد تک نظر ہو گیا ہے کہ سیوہ اسلام کے حق کے کسی حق کو ماننے کے بیادی ہے تو کیا تو توراک کا انکار کرے گا انجیل کا انکار کرے گا آسمانی کتابوں کا انکار کرے گا آسمانی مذاہب کا انکار کرے گا وہ کیا اللہ کے دیئے مذاہب نہیں تھے اللہ کی کتابیں لیتی نہ اب تجھے قرآن دے دیا گیا تو قرآن کی ناقدری کرتے ہوئے دورات کو مانے گا تو کافر ہوگا لیکن دورات کا انکار نہیں کرے گا ایسے ہی امت محمدیہ ہے ہمارے لیے تو ایک لالچ کی نگاث سے عیسائی قوم کی طرف پر دیکھنا بھی حرام اور کفر شرک ہے ایسے خدا نے ہن کو نالے نکار کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دورات عطا کیوں تو یہودیوں کے مذہب کو ابھی اچھی نظر سے دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کفر ہیں ہمارے لیے یوں کہ ہمارے لیے اللہ نے اسلام جسی عظیم نسبت عطا فرما لی اب تم کو حق نہیں ہے کہ اس بڑی نعمت کے بعد میرے آقا کے نالے نقوا کے نسبت کے بعد اب تم عیسائی علیہ وسلم کی طرف میں دیکھو یا یونیوں کی طرف میں دیکھو دورات عطا کی طرف اب بلکل گنجائش نہیں ہے پرداشت نہیں کرے گا اللہ تعالی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے دیر نہیں تھے اللہ کے دیئے ہوئے آسمانی کتابیں نہیں تھیں اب مسلمات تصریبہ یہ کہتا ہے ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے ارے اللہ نے وہ زمانے کے اندر میں ہم کو ان آسمانی کتابوں میں چھپایا آج بھی دورات و انجیلی کے اندر میں اگر کوئی ہو صاحب دل تو دورات و انجیل کے سہرے کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کے نعرے نے پاک کر پہنچائے گا اور یہ دل بردہ صرف آل علی اور آلد علی کا ہوتا ہے وہ نفرت نہیں کرتے بلکہ ہر انسان سے محبت کرتے ہیں ان کو ان کی مندیروں میں بٹھا کر رب کو بتاتے ہیں سلطان علیہ غریب نواز نے کیا کیا نقل نہیں کرنا کہاں ہم اور کہاں وہ ذاتیں لیکن نمونہ بتا رہا ہوں کہ میری بات کی تذریف کے لیے کہ حق اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ مت کرو کہ تمہاری خانقہ سے یہ تمہارے ہی ذریعے سے تمہاری تعلیمات سے یہ تمہارے ہی نظام سے خدا اور دو جہاں کی مالی کا نظام یا مورا علی کا نظام محتاج ہو گیا اس زمانے میں کہ پندرمی صدیق کے درمی صرف حق خانقہ محمدی سے بلکل نہیں تمہاری کبراہیت ہے یہ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے حق کو اپنے بندوں کو کسی بھی ذریعے سے دے سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے دے سکتا ہے یہ تنگ نظری کی گنڈائی شکو یہاں پر نہیں ہیں اب یہ تو مسلمان جن کی درگیت ہے صرف مسجدوں میں اور اسلام کے اسلام نہیں کہ نظریات میں بلکہ اس سے زیادہ گمراہیت کیے ہیں کہ یہ مسلمان فرموں اور جماعتوں کی نزبتوں پر اپنے نزاج کو بنا لیتا ہے تو یہ اتنا تنگ نظر بن جاتا ہے اتنا تنگ نظر بن جاتا ہے کہ اس کی نظر میں تو کوئی امہ سابقہ کا مذہب امہ سابقہ کی کوئی آسمانی کتابیں پوری انسانیت اس کی نظر سے ایک لخت گزر جاتی ہے وہ نفرت کا پیکر بن جاتا ہے گھر میں پانے والے کنتے کو محبت کی روکی رہتا ہے کہ کسی غیر نسل کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے کتنا گر جاتا ہے اور یہ تو بھی قردہ اولیاء کر آل علی اور اولاد علی کا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے نظاموں سے حق دینے کے لیے فرق بتا دو یہ سمجھنا آجائے گا حقوں کو اشاروں کو سمجھا تو بڑی بات ہو جائے گا مسلمان حق کے لیے حق کو فیوزے میں بند کر کے سمجھتا ہے کہ صرف اسلام حق ہے قرآن کے ذریعے سے اہمان دے سکتے ہیں اور آل علی اور اولاد علی وہ ہوتے ہیں جو حق کے تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں اس کو یوں سمجھ رو کہ کیشر ہے بین کا ایک بین کا کیشر ہے اب وہ بین کا کیشر ہے لوگوں کو ان کا کیشر دے رہا ہے اور ڈیوٹی ہوگے بین کو تعلی لگ گئے وہ کیشر کے دھر پہ گئے ہم کو دونا چیئے ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے لو چک دو مگر کیشر دو نہیں دیتا ہمیں نہیں دے سکتا یہ کیا بات ہے وہاں پر تو تم پچاس پچاس لاکھ روپے دیئے کیشر کاؤنٹر میں بیٹھ گئے کیشر کاؤنٹر میں بیٹھ گئے اب یہاں پر دس ہزار روپے جو مرد تو آپ کیوں یہ کر رہے دینا پڑتا تم گنے اگڑے جھگڑا کرنا شروع کر دی ارے نیرے بھائی میں سمجھا دوں وہاں پر میں کیشر ہوں وہاں پر دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں وہاں پر آنے کا اتظار کر پھر تم نہیں دے رہے تھے کہ میں نہیں دے رہا تھا بات رہا تھا تحصیل کر رہا تھا اس کے برقلاف میں ایک دنیا کا سخی ہے سادات ہے سید ہے جو ابھی چند دن کے بعد میں جمعرات کو اہین ہے بیر کامل ممتون سید علی جوری المعروب حضرت دالہ گنجبش رحمت الرزمان لاہوری رحمت الرزم دالے ان کا عور سے شریف ہے یہ جمعرات کو انشاءاللہ اس کے حضرت کی محفل بھی ہوگی خانقانے مغرب کی نماز کے بعد میں قرآن خانی ہوگی اور فاتحہ ہوگی اس کے بعد میں محفل ہوگی انشاءاللہ اور عشاء کی نماز کے بعد میں لگتر ہوگا جمعرات کے دن ہوں گا سرکار ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ حالانچہ اس وقت میں لاہور غروبت و افلاسی میں ڈوبا ہوا تھا صرف لاہور کے اندر میں جب حضور دادہ گنجبش رحمت الرزمان کے سخاوت کے دروازے کلے تو لاہور میں اتنی رونقے آئی کہ وہاں کے گزرنے والے مہمان نہیں بلکہ دور دور سے فقرہ بھی لئی لگا کر آ کر دادہ ہجوری رحمت الرزم سے دنیاں کو لے کر جایا کرتے تھے اب ایسے سقی ہیں اب ان کو اس وحریس میں لادیں کہ وہ لے دادہ ہجوری رحمت الرزم ہمارے سرکار بھی تھے تو لاہور کے اندر میں انہوں بھی پیسے باٹھ دیتے تھے وہ دیتے تھے یہ دیتے تھے اور ہمارا بیک کا کاؤنٹر کا ہے انہیں کیا شرع ہے انہیں بھی تو باٹھتا ہے دو بھی ایک لیول کے ایک لیول کے ان کی ذات ملکہ دے چاہے جتنا اٹھا گھٹے اور چوبیس گھٹے ان کی مرضی ہے صرف یہ کہ ان کی مرضی کو دیکھنا پڑے گا ان کی مرضی کو دیکھنا پڑے گا وہ بھیکاری کو دے کہ کڑوپتی کو دے ان کی مرضی ہے بھیکاری آل اور دھدکار دے کڑوپتی آل تو اس کو دے دے ان کی مرضی اور کوئی کڑوپتی کو دھدکار دے اور بھیکاری آل تو اس کو دے دے مرضی کس کے چلے گی قانون سخی پر نہیں چلے گا آل ایلی اور اولاد علی اسلام کے سخی ہوتے ہیں بقیل نہیں ہوتے ہیں سمجھ آنی بات آل ایلی رونا دیلی ان اولیاء پر میرے آقاؤں کے اوپر تم یہ تحریک اور جماعتوں کی رامقوں کو دیکھ کر میرے اولیاء سے بدگمان نہیں ہونا یہ سقی ہے وہ کیشر ہے دین کیا سمجھائے گا وہ اپنی چھے کتابوں کا سمجھائے گا وہ اپنے مسلک کا سمجھائے گا وہ کیشر کے کانٹر میں بیٹھے گا تو وہ لغ بنے گا تخریر کرے گا دس بیس ہزار پہ لے کر تخریر کرے گا جو سیکھا ہے وہ سمجھائے گا وہ تو کیشر کے کانٹر پر ہے ان کی خدمت اپنی جگہ اب کیشر کو برو یہ جنوڑی کے بعد میں تو بھی دینا میرے سزا دے گا گیر ارے بیٹا پاگل ہے میرے پیچھے کیوں پڑھا دے گا میں بہت چھانتے ہیں جنروں وہاں پڑھا اس کے بار خلاف میں سخی اگر جنگل میں بیٹھ جائے چاہے سڑک پر بیٹھ جائے اور چاہے گھر میں بیٹھے کہ چاہے بیٹھل خلا میں رہے اس سخی کے در پر ایک فقیر آیا وہ بیٹھل خلا گئے ہوئے تھے ہاں سوال کیا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے تو وہ بزرگ نے پیخانے ہی قدر سے بیٹھل خلا کو اپنے بیگمت کا آواز دیا تو لے جاؤ یہ لباس اس کو لے دو سخیوں کے نظام کے ساتھ میں بقیروں کے ساتھ میں نہیں ہے تمہا تو انہیں کہ زرکار سرکی تاج آپ باہرہ کردی قلب ہے بولے اس کا بھروسہ نہیں ہم سخی ہیں اپنی ضرورت کو دیکھنے والے نہیں ہوتے سامنے کی ضرورت والوں کو فوقیت دیتے ہیں یہ ہوتے ہیں میرے آقا اور آوریا یہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں تو کاؤنٹر پر بیٹھا تو بہت بڑا سخی دیکھیں گا دیرہ آئے باٹرہ آئے نوڑوں کو اچھا دس ہزار کا چک لے گئے تو بہت سخی دیکھیں تو پندرہ ہزار دو دے سکتا ہے چل چل بھا گیا یہاں سے لے تو پولیس کو بڑا تھا بیٹھا دیا تھا سزار تھا اچھا پندرہ پندرہ آدھا ملتا کی زیادہ ہوں اچھا اس کے آگے غوثوں خواجہ کی باس رہا چل 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 دین شبیت ہے نا تیرے واسطے کہاں جارو در گمرائی کندر بھی بولنگا کی نہیں بولنگا اس واسے ان سے بچھارے کیش کنٹروں پر بیٹھے ہوئے تنخواہ مقصد ہے ان کی کہ کرنے تو وہ بھی خطبت وہ بھی اگر بد کرانے تو بھی سقیوں کو کانٹ دھنیں گے کاملے ہی کے اور جو رہتے ہیں سقی وہ تو دھونا پڑتا ان کو خود ایکسپوز ہو کر نہیں آتے وہ ڈگریاں نہیں لگا لیتے کہ ہم یہ ہے سقی ہم آلِ علی اور آلِ علی ہے اور ہماری ثقاوت ہے ہم تم کو نوازیں گے وہ وہ نہیں ہوتے وہ تو چھوٹنے والے ہوتے ہیں کانٹ دھنے کے پریشانی ہوں گی اب اس کے برخلاف میں سقی کہیں پر بیٹھا ہوا ہوگا تو سقی ہوگا کیا کرے گا کہ وہ تو لطائے گا وہ دیکھے گا نہیں کسی اللہ تمہارا کو تعالیٰ بھی اپنے بیت اللہ کے اندر بھی نواز بللہ ریاض بللہ یہ رب کی بارکاہ میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تمہارا کو تعالیٰ بھی اللہ کو بھی نواز بللہ کین ہوئی تھی کہ سجدوں سے عبادتوں سے اب بیت اللہ کو تھوڑے دن کتوں کے واسے دے دیا تھا یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں قادر ہیں قدرت ہم کو ہے ہم اپنے حق کو اپنے گھر میں بھی گتوں کو رکھ کر بھی دے سکتے ہیں یہ رہا کہ مالک میرے آقا کا معاملہ یہ تھا کہ آپ خود بھی اللہ کی یاد کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور نماز کے عدا کرنے کے لیے خود پر شکاوہ بللہ میں چلے جائے کرتے ہیں تو اللہ کا گھر تھا جہاں پر گت موجود تھی اور کتنے تھے ہی تین سو باسٹھ تھے نکالنے جو رگایا اللہ میں ہوں تین سو ساٹھ تھے جس کی عبادت کر رہے تھے اور دو پتھروں کو آج بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کیا ہوا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے گا ہے اور کن سے رکھوائے گا وہ جو خود جن کو شک کا شک ہے اور ڈر ہے انہی کی آدھوں سے سعودیہ حکومت لیکن آج بھی ان دو پتھروں کو ماں سے نہیں نکال سکتے ہیں تین سو ساٹھ پتھروں کو اللہ نے نکلوا دیا میرے مصطفیٰ نے فتح مکہ پر نکال دیا لیکن دو کو کیوں نہیں نکالا پھر وہ بھی تو پتھر یہ بھی تو پتھر حجرِ اسفر کالا پتھر نہ پتھر تھا کی نہیں تھا اللہ آئے کیوں کیا رہو اللہ آئے کی کیا ہے پتھر ہی ہے مسلحہ ابراہیم ہو پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام جو موارکہ نشان ہے پتھر ہی چھنا جا ہے پتھر ہی چھنا تو تین سو ساٹھ پتھر نکلوا دیا یہ بھی پتھروں کو رکھا کیوں باغل یہی تو دیکھ جس کے عبادت کی جائے خدا ان سے ان کو نکلواتا ہے خدا کا اذن اور خدا کی مرضی جہاں عبادت کی جائے اس سے نفرت ہے تعظیم نفرت نہیں ہے تعظیم کے نظام کو تو حجرِ اسول اور مسلحہ ابراہیم کی صورت میں ان پتھروں کو قیامت تک اسی قابط اللہ میں رکھا ہے تعظیم مستحسن ہے مسندیدہ ہے عبادت نہیں پتھر کی عبادت کرتی غریب نماز کے جائے آستانی کے اب عبادت کرتی راجن شاہ علی کی عبادت کرتی تعظیم کرتی یہ جو فارورہ نہیں سمجھ سکتے بے خوبہ مچارے کہ تعظیم کو عبادت نہ عبادت کو جانے نہ تعظیم کو جانے جو عبادت کو نہ جانے وہ تعظیم کو کیا جانے بلکہ جو تعظیم کو نہ جانے وہ عبادت کو کیا جانے جو تعظیم کو نہیں جانتا وہ عبادت کو بھی نہیں جانتا عبادت بھی پھر دنیا لینے کے لیے جاننم جندر کے واسطے ہی عبادت کرے گا جو تعظیم کو نہ جانے وہ عبادت کو نہیں جان سکتا اللہ نوارہ و تعالیٰ جس کی عبادت ہوئی جن پتھروں کو نکلوایا اور جن کی تعظیم ہوئی نکلوایا نہیں بلکہ احترام اور احترام کے ساتھ اپنے محبوب کے دست مبارس سے حضر اصور کو رکھوایا وہ بھی تو پتھر ہی چھنا نہیں رکھوایا کہ نہیں رکھوایا پھر کیا ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی خود کا دیس سے حق کو دنیا میں ظاہر کیا کیا کہ نہیں کیا اچھا یہ تو خط مکہ کے بعد میں بیت اللہ کے اندر میں یہ خود پرستوں خودوں کو نکال دیا وہ سب کچھ کیا لیکن یہ کونسا رمز ہے رمز ہے کہ اسی قامت اللہ کے اندر میں اسی بیت اللہ کے اندر میں جس کا آج ہم تواف کرتے ہیں جبکہ تین سو ساٹھ بھت تھے اور مقدس مقام تھا بیت اللہ آگے نہیں تھا ابراہ بھی کیوں اعنات میں اور حسد میں آیا بیت اللہ کو لانے کے لئے یہود اور حسارہ کے نشانوں پر تھا وہ اس کے بھی تازیم کیوں جاتی ہے قامت اللہ کی لوگ کیوں جاتے ہیں وہاں پر تواف کرنے کو منتی ہیں تو پھر اسی بیت اللہ کے اندر سے حق کو ظاہر کرنے والے قیامت تک جو ذات ہے اسی قامت اللہ کے اندر میں ظاہر کرنا ہے وہ کونسی ذاتیں جن کو بیت اللہ نے ظاہر کیا گیا پیدا کیا گیا مولود کعبہ کون ہیں کون ہیں بتا دیا کہ حق کو ظاہر کرنے کے لئے قیامت تک کے لئے جن کو حق کو ظاہر کرنے کی ذمہ داری ہم دیں گے ایمان کے ظاہری طور پر اور اعلان نبوت سے پہلے مولا علی کو کعبت اللہ کے اندر میں تبلد کیا گیا اور آپ کو پہلا کیا گیا یہ بتایا گیا کہ حق کی پہچاند کیاون تک کیا ہم اپنے علی کے ذریعے سے کریں گئی کہاں سے کریں گے گد قدے سے کریں گے اس لئے نفرت ختم کرو قوموں کے ساتھ محبت کرنا سیکھو اور قوموں کے ساتھ انہیں محبت کے رشتے قائم کرو تو پھر تم کو بھی حق کے ظاہر کرنے کا ذریعہ بنایا جائے گا ورنہ کیا ہوگا کہ تم بھی آ کر کیشر بت جاؤ گے اور سخیوں کے نظاموں سے روکنے والے بت جاؤ گے سخیوں کے اس لئے قانقہ محبتی کا ہمارے نظام کا مقصد سخیوں کا راستہ اور ان کی چوکڑیں بتاؤ گا کہ جہاں سے سقاوت بٹی ہے اور وہ حق کے تفصیل کرنے والے ہیں کونے حق کے تفصیل کرنے والے ہیں آل علی اور عراض علی یہی تو حولیہ اقرام ہیں ان کے ذریعے سے حق تفصیل ہوگا اب بتاؤ حقیقی انسانیت کو حق جو ملے گا وہ اولیاء کے نظاموں سے آل علی اور عراض علی کے ذریعے سے سخاوت کو ناز سخیوں پر سعادت پر ہے کیا اشتروں پر نہیں ہے وہ تو ڈیوٹی پوری کرنے والے ہیں اپنے محدثین کی مفسرین کی اور بڑے بڑے دین کے خدمت ادار اور بڑے دین کی خدمتیں اس کی طلقہ ان کو ان کا محافظہ مل جائے گا لیکن سخاوت ناز کرتی ہے آل علی اور عراض علی کی سخاوت پر بہت سو خاجہ کے نظاموں پر اور وہ حق کو ظاہر کرنے والے انسانیت کو اگر ان سخیوں کے چوکٹ پر پہنچا دو تو وہ اولیاء کی چوکٹوں سے پھر ان انسانیت کو ہدایت ملے گی انسانیت کو ہدایت 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 سے نہیں ملے گی تمہاری تبلیغ سے نہیں ملے گی تمہارے دینی نظاموں سے نہیں ملے گی تمہارے مسلمانوں کے حکومتوں سے نہیں ملے گی اگر ملنی ہوتی تو اٹھاون حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں مل جانا چاہیے نا حق نہیں ملے گا حق جو انسانیت کو ملے گا جوڑو ہر مسلمان جو ایمان قبول کیا ہوا نہیں ہے برادر وطن ہیں اس کو حق کی چوکٹوں سے اولیاء کی چوکٹ سے جوڑو ان کی نظر کرم ہوگی تو اس کو اتنا نوازیں گے اور کس صورت میں نوازیں گے جانے والوں کی قدر کرو کہ حق تک جا رہے ہیں وہ وہی برادر وطن غیر مسلم بھی اگر اولیاء کی آسانے پر جا رہا ہے محبت کی نگاہ سے دیکھو اس لیے وہ کلمہ پڑھا کی وہ نماز پڑھتا کی یہ بند دیکھو وہ حق کی چوکٹ پر جا رہا ہے قدر کرو اس کی اگر وہ چاہیں گے اس کے مصحب میں رکھ کر اس کو حق عطا فرما دیں گے وہ پھر جب حق کو ظاہر کرے گا تو پھر ایسے دندان شکل کم ہو جاؤ گے جو ایسے اولیاء کی چوکٹوں سے باوستہ خدا کی قسم میری نظر میں غیر مسلم حضرات بھی برادرانے بطا نے جزاری میں اسلام کو کل نہیں کرے لیکن ان کا عشتہ رسول عشتہ اولیاء اور فرید تک یہ اولیاء کے نظاموں پر اس درجے کی ہے کہ تم میں شرمندہ ہو جائیں گے میرے سے زیادہ دنوں گا تو دیکھو میرے بار سابق کیوں پر مولا حسین مجدن پار دو جہاں کے مالی کی عصمتوں میں صراط الدرم کے ماننے والے بڑے بڑے پڑنیت اور رشی کیسے کیسے عقیدتوں کا اثار کرتے ہیں کرتے ہیں کیا چیزیں تھک نہیں ہیں اپنی نے تو بولیں گا کیشر لایا کی چک بولیں گا اس کو چکی ضرورت ہے سخیوں کو چکی ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنے دست سے دیتے ہیں اولیاء حق جو دیتے ہیں وہ اپنے دست سے دیتے ہیں دست علی دست مولا دست خدا کیا ہے وہ دست کا نظام ہے جس کو مولا حسین مدانِ کربلا نے شہدت دے کر گردن کٹا دی لیکن ہاتھ کو بچایا وہ ہاتھ قیامت تک کے لیے سعادات کے ذریعے سے پیرانے کامل کے ذریعے سے یہی ہاتھ کا نظام حق کا نظام دنیا میں چلتا رہے گا اور اس سخی کا دست دنیا کے ذرمے ہوگا جہاں پر اولیاء جو حق کو دیتے ہیں وہ قوم کی بنیاد پر مذہبوں کی بنیاد پر ملکوں کی بنیاد پر نہیں دیتے بلکہ سخاوت کی بنیاد پر دیتے ہیں اب جو میال قائم کرتے ہیں کہ وہ مسلمانی چیکی کربلا پڑنے والا چیکی اسلام کا دشمن ہے اسلام کا دوستے کی بیچارے وہ تو کیشر ہے انہوں تو پوچھیں گی اور کا پوچھنا ماجبی ہے کہ چک لائے کے نہیں لائے اب گیا تھا سخی کے پاس نے بغیر چکے انہیں دے دیا تو اب جاکے کیشر کے پاس میں بھی اس کے دماغ کور پیج دے رہا ہے انہیں کہ انہوں تو بغیر چکے بھی دیئے تم کیوں نہیں دیتے ہیں تمہارے پاس میں تو اترین نوٹوں کے بڑھ ڈالا ہیں کیا کرے گا ارے باتا یہ میرے پیچھے پاگر کیا ہے برا پولیس کو کرو اس کو قصدی کے حوالے جو کہ سخی ہے وہ جو اپنے دست سے دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اولیاء جو حق دیتے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہیں ان کو تقریلوں کی ضرورت نہیں ہیں اور ان کو انسانیت کو حق دینے کے لیے حق دینے کے لیے کوئی حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اپنے دست سے دیتے ہیں اولیاء اور کیاشر جو ہوتے ہیں یہ دینی خدمت گزار ہے ان کی ذمہ داری اتنی ہے اگر بغیر چک کے اگر وہ دے دے بھی تو مجرم ہو جائے گی نہ دی چک جمع ہوئے پچیس اور تم نے بھار دیا پچاس کروڑ روپیے کیاشر کی نوکی چل جائے گی وہ تو وہ تو کیاشر کا چک مانگیں گے مانگیں گے اب یہ بیچارے تو پوچھیں گے پوچھیں گے کونسی جماعت کے ہیں کونسے مسرک کے ہیں اور کونسے مذہب کے ہیں اور کونسی قوم کے ہیں تم دوست ہے کہ تم دشمن ہو کیونکہ چک کا کلائے ایسیکیشن تو ضروری ہے ان کی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے اتنا ہی ان کو کرنا ہے انہوں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن دست کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہوتی دست کی ذمہ داری آل علی رولاد علی کے پاس میں وہ مالک ہوتے ہیں کہ جس کو چاہے اپنے ہاتھ سے جتنا عطا کر دے جتنا نماز دے ایک ہی رمحی کے اندر میں جہمال جاگو گھر کو افضل بیابانی بنا دے ایک ہی رمحی کے اندر میں چھتیس اٹھاویس سال کے مردے کو زندگی دے دے اور اٹھاویس سال کے زندگی عطا کر دے یہ دست والے ہوتے ہیں اور جو حق دینے کے لیے اپنی مرزی سے اپنی ہاتھ سے اللہ ہمیں کو پوچھ نہیں پوچھتا کہ انہوں خاندانی مسلمان ہیں کی انہوں کون سے ہیں کون سے علاقے کے کیسے جی انہوں علم والے ہیں کی عمل والے کے نہیں یہ دست سے نوازنے والے ہوتے ہیں اور یا حق دینے کے لیے یہ دست سے واسنے ہیں اور ہم بتانے والے وہ کیا شر والے ہیں بچارے ان کا قانون کوندر کا ضروری ہے کہ پوچھیں گے کہ مسلمان ہیں کے نہیں ہیں مسئلک اور جواب ہے لیکن قراری انفرشن ضروری ہے ان کو ان کا وہ قانون ہے ان کا قانون ان پر نہیں لابو کر سکتے اور ان کا اصول ان کو نہیں سبجا سکتے دونوں پر اجام الگ الگ ہے سمجھے آرہے ہیں وہاں پر تو پوچھا جائے گا ٹھیک ہے پوچھنا باجبی ہے ان کا سرائیت کو دیکھا جائے گا کیلے جیتنے شد کیا جائے گا کہ چٹلاو تو ہم کیا شد میں دیں گے اس لئے کہ وہ قانون کے پابند ہیں لیکن سخی جو ہوتے ہیں وہ قانون کے پابند نہیں ہوتے وہ شکل پر ان کو نہیں دیتے بلکہ اپنے دست سے دیتے ہیں جن کو چاہے عطا کر دیں جن کو چاہے یزیدیوں کو عطا کر دیں منافقوں کو عطا کر دیں کافروں کو عطا کر دیں مشرقوں کو عطا کر دیں اور کیسے عطا کریں دھروں میں کیش کونڈر پر آ رہا ہوں وہ گولی کی ضرورتی پڑے گی جہاں ہیں وہی پر دے دیں مندیر میں بیٹھے ہوئے خدا کی قصہ مندیر سے حق دے دیں گے گرودوالے میں بیٹھے ہوئے گرودوالے سے حق دے دیں گے گھدکدوں میں بیٹھے ہوئے گھدکدے سے وہ حق دے دیں گے ان کے لئے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو خانقہ میں حق دینے کے لئے آنا نہیں پڑے گا بلکہ جہاں چاہے اس لئے کہ سخی ہے وہ ہاتھ سے دست سے دینے والے ہیں ان کا قانون الگ ہے اولیاء جندلوں میں بیٹھے ہیں پہاڑ کے اوپر بیٹھ گئے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے گلشت کھلائے کے نہیں کھلائے حق دیا کے نہیں کیا ہمارا آپ بھی تو انہی کے ہاتھوں سے ملے ہوئے دست کے ملے ہوئے حق کا صدقہ ہے سخیوں کے سخی اولیاء کی ذاتی ان کی اس لئے انسانیت اولیاء سے جوڑ دیں اولیاء سے جوڑنے کے لئے اولیاء جی چوکڑوں سے جوڑنے ہی کا تو نظام خانقہ احمدتی کا ہے اللہ معرحمنگو راکو بسار عادو برائے رحم جلائے